ہری آیانہ ہری آٹھ بجے آتا ہوں پاہ فل کے سٹیڈی کے ساتھ بیویک بندرہ واپس آ چکے ہیں بازار میں اب نے رکھنے والا دلی میں نا بیٹا بولا پاپا آج بہت گرمی ہے ہم ایسی لگوائیں گے پاپا نے کہا ٹھیک ہے لگوالت ہے آج ہی ایسی لگوائیں گے ہریانہ میں بیٹا بولا باپو میں گرمی لاغ رہی ہے منہ باپو بولا اچھا چال تنے آج گنجا کروا کے لاؤں ہریانہ دھوڑا لگ ہے آج میں آپ کو ہریانہ کا پورا ہسٹری سمجھاؤں گا جیوگریفی سمجھاؤں گا مزہ آنے والا ہے ایسا راج جب میں نے کبھی دیکھا نہیں جاتو کی بات بتاؤں گا ایک بار ایک جمیندار تھا مرنے سے پہلے تین بچوں میں اپنی ساری پراپٹی بانٹ گیا اب پراپٹی میں گھوڑے تھے وہاں پہ انیس گھوڑے بولا بڑے بیٹے کو آدھی پراپٹی دے دو اب انیس کے آدھے گھوڑے کر نہیں سکتے بیچ والے بیٹے کو ایک چوتھائی دے دو اب انیس کے ایک چوتھائی ہو نہیں سکتے اور سب سے چھوٹے بیٹے کو پانچوہ حصہ دے دو انیس گھوڑوں کا پانچوہ حصہ بھی نہیں ہو سکتا اب جس کا بٹوارہ نہیں ہو پارا تھا کیس بادشاہ کے پاس پہنچ گیا دلی میں بلبن کے دربار میں اس کا کوئی حل نے نکال پارا تھا تو امیر خسرو بلبن کے دربار یہ کوئی تھے ان کی ریکویسٹ پر سونی پچھے پانچ چودھری رام سہائے کو بلایا گیا چودھری ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جار سہارے آدیش ملتا ہے چودھری صاحب گھوڑے پہ تگڑک تگڑک دلی پہنچ گئے معاملہ پورا سمجھا راجہ جی جو پرجا کا سمبند ہے وہ باپ اور بیٹے کا ہوتا ہے آپ ہمارے پتا کے سمانے ہم آپ کے بیٹے تو ہماری بھی جو سمپتی ہے وہ آپ کی تو میری سمپتی پہ بھی آپ کا حق ہے تو جس گھوڑے پہ میں یہاں پہ آیا ہوں آج سونی پچھے دلی میں آپ سے ملنے کے لیے یہ گھوڑا بھی آپ کا ہے تو یہ گھوڑا میں آپ کو دے دیتا ہوں اب کیا ہو گیا جی جیسے گھوڑا میں نے آپ کو دیا آپ ان کو گھوڑا دیتے ہو انیس پلس ایک بیس گھوڑے ہو گئے اور بیس کے آدھے یعنی دس گھوڑے بڑے بیٹے کو دے دو بیس کے ایک چوتھا یعنی پانچ گھوڑے منجلے بیٹے کو دے دو بیس کا پانچوہ حصہ یعنی چار گھوڑے چھوٹے بیٹے کو دے دو تو دس اور پانچ اور چار انیس ہو گئے انیس گھوڑے ان کو بانڈ دو ٹھیک لگے تو میرا والا بھاپس کر دینا بھوڑی ان کی انٹیلیزنس کی باتچیت ہوئی اور تب جو ہے نا امیر خسرو نے کہاوت کہا دی کہ انپڑ جاٹ پڑا جیسا اور پڑا جاٹ خدا جیسا یہ جو ہے نا خاص کیوں ہے ہریانہ پہلی سٹوری ہے یہ لینڈ آف چیمپیونز ہے کھیل ان کے خون میں ہے ہریانہ انڈیا کا اولمپین سٹیٹ ہے مائن آف میڈل ہے ان کیا مٹی سے میڈل اگلتی ہے ہریانہ کی دھرتی ہے جہاں سے میڈل پیدا ہوتے ہیں اناشت تو آتا ہی آتا ہے ہر تیسرا میڈل سپورٹس کا ہریانہ سے آ رہا ہے دو پرسن پاپولیشن ہے کیول انڈیا کی بہت چھوٹا پردیش دو پرسن پاپولیشن ہے پچالیس پرسن گول میڈل کیول ہریانہ سے آ رہے ہیں دو ہزار دس کا جو کامن ویلد گیمز آنا اس میں دو ہزار دس کی بات کر رہا ہوں تب جو گول میڈل تھے اس سمیں بھارت کے پاس 38 آئے تھے 38 میں سے 22 کیول ہریانہ سے آئے تھے اور بچے ہوئے تھوڑے سے پورے کے پورے دیش سے ہریانہ کے تین تھے کامن ویلد گیمز اس کے بعد ٹوٹل انڈیا کے پاس 64 آئے ہریانہ کے 21 تھے توکیو میڈ اолمپکس ہوا ٹوٹل میڈل انڈیا کے پاس ساتھ آئے ہریانہ کے اس میں تین تھے کامن ویلد ابھی جو دو جاwei سر بائیس میں وہ آئے انڈیا کے پاس 61 میڈل آئے اس میں ہریانہ کے 20 تھے ہریانہ میں جو ہیں جہاں انہے راجیوں میں توہار پر میلا لگتا ہے ہریانہ میں گاؤں گاؤں میں دنگل سجتا ہے یہ جات لینڈ ہے یہ رف اینڈ ٹف ہے فارمنگ کا یہاں کلچر ہے فیزیکل لیبر گھنٹوں تک کر سکتے ہیں ان کا سٹرینٹھ ان کا سٹامینا ان کا پرلیورنس جو سپورٹس کے لئے چاہیے وہ بہت اتم دکھائی پڑتا ہے یہاں پہ باقی جہاں اے سے انار کر سے کبوتر لکھتے ہیں ہریان میں وہاں اے سے اکھاڑا اور کر سے کشتی سیکھتے ہیں ایک رانی رامپال تھی جو کی اس کے پتہ ٹھیلا چلاتے تھے رانی رامپال ہریانے سے تھی اور ماں گھر میں جا کے برطن مانجھا کرتی تھی نہ گھر میں بجلی جھوپڑی میں رہتے تھے بارش ہو جا جھوپڑی بہ جائے مچھہر اتنے ہوتے تھے دو بقت کا کھانا نہیں کھا سکتی لیکن یہ پاس میں ہاکی کھیلتے ہوئے لڑکیوں کو دیکھتی تھی رانی رامپال کے بات کر رہا ہوں کئیوں کو پڑا چل گیا ہو کون ہے یہ نہیں پڑا چلا تو پورا سنو رانی رامپال پاس میں ہاکی کے سٹیڈیم میں لڑکیوں کو ہاکی کھیلتے دیکھتی تھی ایک امیر لڑکی کی ہاکی سٹک ٹوٹ گئے پھینک کے چلی گئی ہاکی سٹک ٹوٹ گئی پھینک کے چلی گئی یہ گئی لے کے رسی سے ہاکی سٹک باندھی خود تو کھرید نہیں سکتی تھی ٹوٹی کو باندھ کے وہیں پریکٹس کرنے لگی اور پریکٹس دیکھ 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 کتنی تیج پریکٹس کرتی ہے اس ٹوٹی ہاکی کے ساتھ ایک بار اس کے کوچ نے جلدی پہنچ گیا سٹیڈیم پہ کھیلتے ہوئے دیکھ لیا کوچ نے کہا کیا جبردست کھیلتی ہے سلوار کمیج میں ٹوٹی ہاکی کے ساتھ میں اس نے کہا بس تری ایک ہی کمی ہے تو اتنی پتری دبلی کمزور ہے تو چکن کھا روج دس کلو وجن بڑھا کے آ میں تجھے ٹیم میں لے لوں گا تو جب بڑا سمجھایا اس کو کہتی میں پیسے ہی نہیں چکن کھانے کے میں پاہ تو کھیرہ کھانے کے پیسے نہیں گاجر کے پیسے ہی نہیں چکن کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا کہ کام کر آدھا لیٹر دودھ رو لے کے آ اب آدھا لیٹر دودھ یہ پلاننگ کرنے لگی کہ دو سو ایمل دودھ ملتا ہے مجھے تین سو ایمل پانی ڈال دوں گے اس میں لیٹر لگی رہی لگی رہی جب کوچ نے دیکھا اس کو کہ بھائیس کا وجن نہیں بڑھ رہا لیکن یہ چھوڑ نہیں رہی ہے تو کوچ اس کی ماں کے پاس گیا ماں نے منع کر دیا اسکورٹ پہن کے ہم بچیوں کو نہیں کھلاتے اس ہلوار کرتے میں کھلتی ہیں وہ نے سمجھایا کہ ایک بار جانے دوست کو رانی رامپال کس کی بات کر رہا ہوں رانی رامپال نے ٹریننگ لینے چالو کری اکیڈمی میں اور اکیڈمی میں ٹریننگ لیتے لیتے وہ ایک میچ جیت کے آئی پانچ سو روپے ملے پتہ نے بولے ایک بار میں پانچ سو روپے کا نوٹ میں نے جندگی میں نہیں دیکھا اتنے گریب پریواست لیتی ٹھیلہ چلاتے تھے اور وہ اس کی ستر روپے کی آئی تھی رانی رامپال اے رانی رامپال اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں پورا ہریانہ پورا دیش آپ کو سلیوٹ کرتا ہے کیوں کیونکہ آج ہمارے بھارت کی میڈل وننگ ٹیم کی آپ کپتان بن چکی ہیں وہ ٹوٹی ہاکی سے نکلی تھی ٹھیلہ چلاتے چلاتے یہ ہے ہریانہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیلٹ خرید کر کے نہیں جیت کر پہنے جاتے ہیں ہریانہ والے اس بات کو بڑے اچھے سے جانتے ہیں انہوں نے بیلٹیں خریدی نہیں ہیں انہوں نے بیلٹیں دنیا برمجا کے جیتی ہیں محنت کا کیا خوب کرتب دکھایا ہے اولمپکس میں ہریانہ نے ہر بار جھنڈا لے رہا ہے ہریانے کی جو چھوڑیاں بولڈ اولمپک میں لاتی ہیں گولڈ ہریانہ کی چھوڑیوں کے لیے میڈل منگل سوتر ہوتا ہے ان کا ان کا اٹیچمنٹ منگل سوتر جت سے زیادہ میڈل کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی تو کپل دیو وریندر سہواک ویجندر سنگھ گیتا ببیتا فگا ڈیپا ملک کرشنپنیا سوشیل کمار نیرہ چوپڑا یوگیشوردہ سائنا نیوال ببیتا کماری جس نے جھنڈا گاڑا ہے سنو ان کے اتنے نہیں ان کے اتنے نام ہیں کہ ویڈیو الگ بنانا پڑے گا ہریانے کی شان کسان اور پہلوان آج جاتوں کی بات کروں گا ویدیشی دھرتی پہ یہ جنگن بجواتے ہیں جنگن من بجواتے ہیں باکسنگ و یا رسلنگ جیت کر کے آتے ہیں پہلوانوں کا ٹھکانہ مارا ہریانا اچھا ان کی ایک فلوسفی ہے دو اور ڈائی بھائی صاحب یہ تو کریں گے یا مریں گے یہ بیچ کے نہیں ہے یہ بیچ کے نہیں ہے انگریجوں کو سکھوں کے بعد اگر سب سے زیادہ کچھ نے پریشان کیا تو وہ جات تھے جات مرا تب مانی ہے جب تیروی ہو جائے معلوم آپ کو یہ انگریج جیسا کہتے تھے کہ جات اگر مر گیا نا مان متلی ہو مر گیا وہ پھر کھڑا ہو جائے گا وہ نکل آئے گا باہر تیروی ہونے کے بعد مان لے جات مرا جاتوں کی طاقت ان کا دم دیکھ کے انگریجوں نے اٹھارہ سو تین میں بنگال کی ایک نیٹیو انفنٹری پہلی بٹالین تھیار کری تھی جات بلوان جائے بھگوان اس کا ادھگوش کرنے والی جات ریجمنٹ انڈیا نارمی کی سب سے پرانی ریجمنٹ میں سے ایک ہے کرکشیتر میں جو مہابارت ہوئی تھی بیٹل میں جو پانی پت میں جو بیٹل ہوا تھا بھگل فیرنس ہریانہ نے یعنی کہ ہریانہ کے اندر یہ بھگل بجایا گیا تھا دشمن کو یہ دھول چھٹاتے ہیں یہ ہریانہ والے ہیں دیش کا سر اونچہ اٹھاتے ہیں ہریانہ کے تو جوان جتنے جوانے یہ ٹوٹتے نہیں یہ توڑ دیتے ہیں یہ الگ پرکار کے ہیں یہ دو پرسن پاپولیشن ہے میں نے بتایا آپ کو لیکن بارہ پرسن سولجر اگر ہمارے دیش میں آرہے ہیں تو ہریانہ سے آرہے ہیں اپنی پاپولیشن کے مقابلے چھے گناہ زیادہ سولجر پروڈیوز کر کے دے رہے ہیں جات ریجیمنٹ سب سے پرانی ریجیمنٹ میں سے ایک ہے اور یہ اگر سکھ ریجیمنٹ کے بعد کوئی اتنی ڈیکوریٹیو رہی ہے کبھی بھی تو وہ جات ریجیمنٹ ہے ہریانوی سچے جنگ بہادر ہوتے ہیں جنگ بہادر ہے ٹائٹل ہوتا ہے ہریانوی سچے جنگ بہادر ہوتے ہیں ان کے سامنے جنگ میں بہادر رہتے ہیں ہریانوی سچے جنگ بہادر ہوتے ہیں ہریانوی سچے جنگ بہادر ہوتے ہیں یہ درانے کے لئے ہیں ایک بار جو ہے نا اجسروں نے الگ ٹائپ کیا ہے ایک بار چھے جات ایک بائیک پہ بیٹھ گیا ہے ایک بائیک پہ چھے جات ٹرافک پولیس والد نے روک دیا اشارہ کیا ان میں جو بائیک چلا رہا تھا جات بولا باورہ ہو گیا کہ اب تو کتن پہ ڈھگا اب تو کام بیٹھے گا پہلے ہی چھے ہیں تو یہ نا یہ یہ تھوڑے ڈرتے نہیں ہیں کئی بار تھوڑے اگریسیو رہتے ہیں بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں دل سے ایک ہریانوی جو ہے نا ریڈ لائٹ کراس کرتا ہے پکڑ لیا کسی نہیں درہ ریڈ لائٹ کراس کر رہا ہے پولیس والد نے بولا تنہیں لال بتی بتی نہ دکھی کہ ہریانوی کہتا ہے بتی تا دکھی تھی پر تو نہ دکھا تو یہ جو ہے میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں یہ کیسے مرنے اور مارنے والے ہیں ایک نواب صاحب تھے نواب صاحب جاتو کے علاقے سے ججر سے گیارہ میل دور ایک گاہو دجانہ ججر نام اپنے سنا ہوگا دجانہ وہاں سے نواب صاحب نکل رہے تھے اور جب نکل رہے تھے وہاں جاتو کی ایک خوبصورت لمبی بہت پیاری سندر سی سوشی لڑکی دکھائی پڑی نواب کو پسند آگئی نواب نے گھر والوں کو فرمان بھجوا دیا جلدی شادی کرنے آ رہے ہیں اس سے اب جو باپ تھا بچارہ لڑکی کا بہت پریشان ہو گیا پنچائت کے پال گیا جاتو کی پال گیا کہہ رہے نواب نے فرمان سنا دیا میری بیٹی لے جائے گا اب جاتو کو کیا ہے یہ لوگوں دوسروں کی مدد بہت کرتے ہیں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں پتہ کو دکھ دیکھا انہوں نے نواب کی حرکت دیکھی جاتو کا کھون کھول گیا اور پنچائت نے پورے گاؤں والا سے بولا اس سے لڑیں گے نواب سے ساری برادری کے لوگوں نے منع کر دیا پر جاتو نے ڈیسائیڈ کیا لڑیں گے لڑیں گے تو لڑیں گے چھوٹا سا گاؤں سارے جاتے کٹھے ہو گئے اتیا چار اور بھے کے ورد ہریانہ نے ہمیشہ چھیڑا ہے بھینکر یدھ یہ ان کی عادت ہے اس پرکار کہ نواب نے کے پاس خبر پہنچ گئی کہ جاتو نے بغاوت کر دیا تو نواب نے پوری توپ اور بندوقوں سے لیس چالیس ہجار لوگوں کی فلی ٹرینڈ شاہی فوج کے ساتھ میں اٹیک کر دیا گاؤں پہ اور گاؤں میں ٹوٹا تئیس سو جات اور تئیس سو جات میں میلائیں بھی ہیں بجرگ بھی ہیں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں تئیس سو جاتوں نے اس لڑکی کو بچانے کے لیے چالیس ہجار کی سینہ کو اڑا کے چھکے چھوڑا دیئے جہاں سواب ایمان کی بات ہے سممان کی بات ہے جاٹ جان دے سکتا ہے جاٹ جان لے سکتا ہے پران دے دیں گے لیکن پگڑی کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے یہ ہمارے دیش کا جاٹ ہے ہمارے دیش کے جاٹوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے جاٹوں کا سمبن اس مٹی سے ہے جو ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور دوسرے ہاتھ میں دشمن کی گردن پکڑ کے رکھتا ہے اور یہ تو پندی جوالال نہرو کہتے تھے کہ اگر جاٹ کمیونٹی ایک ساتھ ہو جائے نا تو یہ دلی کو جیت لیں گے ڈر لگتا تھا ان سے بڑے کریجیس لیں بڑے فیرلیس ہیں ہریانہ سے لوگ جو لیفٹنینٹ کرنل ہشیار سنگھ تھے سونی پتھ سے ان کو پرم ویر چکر ملا تھا راو اطلا رام تھے ریولیوشنری لیڈر تھے اٹھاروں زتاون کی لڑائی میں ان کے اوپر بہت نام ہے ان کا جنرل دلبیر سوہاگ یہ چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں یعنی کہ آرمی کے سب سے ہائیس ٹرانکنگ آفیس آر انڈین آرمی کے یہ جھجر سے تھے دیکھو ایک بات ہے ان کا تھوڑا بات چیت کرنے کا طریقہ لگا ہے اس لئے لوگوں نے سمجھ نہیں پاتے ہیں یہ تھوڑی سیدھی بات کرتے ہیں کوئی بخواس نہیں کرتے ہیں بے اقدم سیدھی کسی کے باپو سے نہیں ڈرتے ہیں بات کوئیں گے کھری بے شک لگ جاوے بری ہے تو ان کا کیا سیمپل سٹریٹ فارورڈ ہے یہ پریٹنڈ نہیں کر پاتے بس جیسے آپ آپ دلی میں آؤ لوگوں سے تو اگر اس کو اگر کوئی آپ بولو ہے چلے گا گھومنے کے لئے تو وہ بول ہے میری بوہ کی لڑکی بیمار ہے بڑا آرام سے بات کرے گا سمجھائے گا اور ایسے بولے گا کہ بھائی نہیں سامنے والے کو برا بھی نہ لگے لیکن اس کا کہا جس نے اکری سرم واق ہے فوٹ ہے کرم تو دے ڈونٹ بیٹ اراؤنڈ بوش یہ بڑے سٹریٹ ہے اب لکنوں کے لوگ الگ ہوتے ہیں لکنوں کے لوگوں میں مٹھاس ہوتی ہے اب لکنوں کا ایک آدمی حریانہ آیا حریانہ آکر راستہ بھول گیا اب وہ ہم آپ ایسے کر کے بات کرتے ہیں وہ جاٹ کو بولا بھائی جاپ کیا میں آپ کو ایک تکلیف دے سکتا ہوں بچھر راستہ پوچھنے کی کوشش کر آپ کو ایک تکلیف دے سکتا ہوں جاٹ نے بولا دیکھے تو دیکھ ترے پورا خاندان نہ ختم کر دوں وہ تو جانتا نہیں کس سے پنگا لے رہا تو وہ جاٹ کا دلسٹا مالا گیا یہ مطلب بڑے سٹریٹ فارڈ ہے دلی کی ایک پتنی جو ہے پتنی دلی کی ہے پتی جو ہے وہ حریانہ بھی ہے وہ میں پوچھا کیا آفیس سے آ رہے ہو کیا بولا نا مغل گارڈن ہانڈ کیا آئے سو تو ان کی توڑے آنتر آپ انپرڈکٹیبل ہوتے ہیں جاٹ کی پگڑی پیچھ دار ہے بڑی پگڑی پیچھ دار ہوتی ہے اور بولی مجھے دار ہوتی ہے حریانہ کا ایک جو تاؤو ہے نا کار دھو رہا تھا پاس میں پڑو اس کی مہلہ وہاں سے گجری بولی کار دھو رہے ہو بولا نہ تو نہ بلکو کار نہ دھو رہا ہوں اس نے پانی پلا رہا ہوں کی پتہ کھا پی کے بڑی جو کے بس بن جاوے زیادہ کمائی کرا دے گی تو وہ ان کا تھوڑا مطلب یہ حریانوی بھاشا جو ہے نا ہمیشہ ہر سمیں اورجا اچھا اورجا تو ہے لیکن بات بھی شورٹ میں کرتے ہیں انگلیش میں سے کوئی بولے I'm sorry I can't hear you could you please repeat اب اس کو ہندی میں کسے بولو گے بھائی ایک بار پلیز دوبارہ بولنا سمجھ نہیں آیا اب حریانوی کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے گا ہاں تو شورٹ میں نے بٹھا دے گا بات کو ایک نہیں ہے I don't know I can't speak like them but they are so sweet اپنے آپ میں اب دیکھو نا یہی صحیح یوٹیوبر کیری مناٹی نکلے ایشیا کے سب سے بڑے انڈیویجوال سبسکرائبر ہیں ایلویش یادب ہریانے سے آتا ہے تو یہ لوگ نا اتنے لاؤڈ ہوتے ہیں اتنے امیزنگ ہوتے ہیں کہ اتنا لوگ ان کو بعد میں پسند کرنے لگ جاتے ہیں تھوڑے الگ پرکھار کے ہوتے ہیں یہ جارہ نا بہت تیکنولوجی میں نہیں جائیں گے لیکن ان کی بولی اتنی پیاری ہے کہ سامنے والی کو مجاک میں ہی بولیں گے اس کو لگا اصلی میں بول رہا ہے ایک بار کیا ہوئے ایک ہریانویجوال ہے بینک میں چلا گیا پیسے جمع کرانے اجھا پیسے جمع نے گی رہا کیشئر نے دیکھا اوپر کر کے رہتا ہو یہ تو نقلی نوٹ ہے تا ہو کہتا ہے پھر تیرے کے خاجے جاویں گے تو میرے خاتے میں میں نے جب یہ پہلی بار سنا تھا نا بہت دیر ہستا رہا سچ امیزنگ پیپل ہریانہ کے اتنے ہلپفل بھی ہیں ان کا کوئی فلٹر نہیں ہے بینہ فلٹر کے فوٹو کچھاتے ہیں رو ہوتے ہیں انپرٹینشیس ہوتے ہیں بالکل پرٹینڈ نہیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے ہیں یہ دوسروں کے مصیبت آنے کے سب میں دوسروں کے کام آتے ہیں پوری دوستی نہیں باتے ہیں گاؤں میں شادی ہو تو جائے پورا گاؤں ساتھ میں کھڑا ہو کر کے شادی میں لڑکی کی گاؤں کی بیٹی کی شادی ہے پورا گاؤں کھڑا ہو جائے گا یہ ہریانوی ہے یہ نہ ہڈیاں تھوڑتے ہیں دل نہیں تھوڑتے یہ دل سب کا سب حال کے رکھتے ہیں جاڑ جتنا تن سے مجبوط ہے نا اتنا ہی مند سے بھی بہت پیارا ہے اکھڑ بولی لباس سادہ کھوٹا کم کھرا زیادہ کیا مطلب ہے اکھڑ بولی اکھڑ سیدھا تڑاک بولیں گے لباس بڑا سیمپل رکھیں گے بہت سٹائلش لباس نہیں ہوتا یہ کھوٹے نہیں ہوتے کھوٹا کم پر کھرا زیادہ سچا آدمی ہوتا ہے بردادہ اب سچے کی کہانی سنو بردادہ نے پوتے کو بولا رہ چھوڑے چھپ جا تیری ماسٹر نیان لاغ رہی ہے ماسٹر نیان آرہی ہے پوتا بولا رہ دادہ تو بھی چھپ جا میں نے تیرے مرنے پہ یہ ایک ہفتے کی جھٹی لے رکھی ہے تو یہ دیکھیں سپیکٹو تیر ڈادہ لیکنی آئی امیزنگ پیپل میں گیا ہریانہ میں اندر جا کے ان کے کلچر دیکھ کر کیا ہے ایک پتنی جو ہے ہریانہ پولیس سے بولی جی مارا گھر والا پانچ دن پہلے گوبی لینے گیا تھا اب پانچ دن پہلے گوبی لینے گیا واپس نہیں آیا پریشانت ہوئی کی ہریانہ پولیس کیا کہتی اب پھر کیوں یا کوئی اور سبجی بنا لے جروری یہ گوبی بنانی ہے تو یہ کیا ہے یہ ٹینشن کے اندر بھی محل کر رہے تھے اتنے رو ہیں بلکل فلٹر نہیں ہے سر کیا سم ان کا الگ پرکار کا ہے سپونٹینیس اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے جو جوکس ہیں وہ اچانک آتے ہیں ایک بار نائی نے بولا تاؤ نائی بال کٹے گا تاؤ ترے بال چھوٹے کر رہے ہیں کہ تاؤ بولا نا تُو بڑے بھی کر سکے ہے تو اب بڑے کون کرتا ہے وہ ہریانیوی کے جواب اُلٹے نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے سوال اُلٹے ہوتے ہیں تیچر تمہیں پتا ہے ہمارے پورواج بندر تھے بولا نا تھارے ہوں گے جی مارے تو چودری تھے تو وہ بولا تمہارا سوال ہی گلتا ہے اتنے امیزنگ ہریانے کے اندر تھوڑی بہت کمیاں بھی ہیں کبھی کبھر تھوڑا محلاؤں کے پتی کمیاں ہو جاتی ہیں ریگریسیو ہے سوسائیٹی تھوڑی سی لیکن مائنسیٹ بہت پروگریسیو ہے گروت بہت تیز لے رہے ہیں محلاؤں کے پتی تھوڑا ایک بار ایک ہریانوی جاڑ جو ہے نا اکبر کے سینکو نے اس کو پکڑ لیا اور دربار میں لے گئے اب سمرات اکبر مہاراج اکبر بولا جس کو کون ہو تم اتنی رات کو ہمارے محل میں کیا کر رہے ہو ہریانوی جاڑ بولا مہاراج میں سونوں ہوں مہل میں گھومنے آیا تھا جی تو اکبر نے بولا سینکو اسے لے جاؤ اور بندی بنا دو مہاراج جان سے مروا دو گلہ کٹوا دو لیکن بندی مد بنانا آج جوڑوں تو یہاں جو ہے نا بندی ورڈ یہاں فیمیلز کے پتی کبھی کبار ایسا ہوتا ہے فیمیل فیٹی سائیڈ ہو وومن سیفٹی ہو فیمیل کا لٹریسی ریٹ بھی پور رہتا ہے پور سیکس ریشو ہے ہریانا کا سیکس ریشو ویسے آٹھ سو بتیس سے بڑھ کے نو سو سترہ ہوا ہے ایمپرویمنٹ ہوا ہے لیکن ان ڈپریسنگ فگرز کے باوجود اس کی پروگریسیونیس کو آپ کم نہیں کر پاؤگے اور گیس بھی نہیں کر پاؤگے بھولنے میں اگریسیو ہے لیکن کام میں بہت پروگریسیو ہے ہریانا اسے میں امانگز تری فارسٹس گروئنگ سٹیٹ ہے ایکانومی کے اندر گجرات اور کرناٹا کے بعد تیسری نمبر پہ سب سے تیز جو گروہ کر رہا وہ ہریانا ہے پہلا راج یہ ہے جس میں ہنڈرٹ پرسنڈ رورل ایکٹریفیکشن ہے ہر گاؤں میں بجلی آ رہی ہے ہریانا آج باسمتی رائز کا لارجرس ایکسپورٹر بن چکا ہے پورے بھارت کے اندر ہریانا کا جو نیشن کے پتی جو جی ڈی پی کا کانٹریبوشن ہے وہ لگا تھا بڑھ کے اسے میں 3.52 سے بڑھ کے 3.86 ہو گیا ہے 80% ایکسکیویٹر روڈ رولر کمپاکٹر بیککو لوڈر ہریانا میں بنا رہے ہیں 67% گاڑیاں جو کار دیش چلا رہا ہے وہ کیول ہریانا میں بنتی ہیں 60% موٹر سائیکل پورا دیش جو بناتا ہے اس کی کیول ہریانا بنا رہا ہے 60% 52% کرین کیول ہریانا میں بنا رہے ہیں تریکٹر تو بنتی ہریانا میں 50% ریفریجلیٹر ہریانا میں بنا رہے ہیں ہریانا جو ہے 1.5% ٹوٹل لینڈ بہت چھوٹا سا راج جے لیکن 15% اگری کلچرل پروڈیوز کر رہا ہے اگری کلچرل کانٹریبوشن دے رہا ہے یعنی کی چھوٹا سا راج جے 1.5% لیکن دیش کا 15% کھانا آج دھرتی ہوگا 70% کانٹری کا جو فوڈ گرین ہے وہ ہریانا سے آرہا ہے دیش کے مشکل وقت میں ہریانا نے لوگوں کا پیٹ بھراتا سا شاستری جی کہتے تھے گرین ریولیشن کے ٹائم پہ بگیسٹ اگری کلچرل یونیورسٹی بھی آج ہریانا میں چودری چرن سنگھ یونیورسٹی ہے فریدہ باد تیج ابھی تک بڑھ رہا ہے انڈسٹریل سٹی بولے جاتا نورٹھ انڈیا کا روتک کو آج بگیسٹ کلاث مارکٹ ایشیا کا مانا جاتا کپڑا منڈی اس کو بولتے ہیں کپڑا مارکٹ بولتے ہیں پانی پچ سیکنڈ لارجیس آئل ریفائنڈری ہمارے دیش میں تو ہریانا میں بہت ساری اچھی چیزیں جو بڑھ رہی ہیں اس نے ہریانا کو بہت آگے کیا ہے بہدرگڑ کو دیکھو اب one of the important developing industrial town بن چکا ہے آج گلاس دیش کا سٹیل دیش کا ٹائل منفیکچرنگ بسکٹ جوتے یہ سب بہدرگڑ سے نکل رہے ہیں گھڑگاہوں تو خیر ہیڈکوارٹر انڈیا کے لارجیس کار منفیکچر مارو تیودیو کا اور ہیرو موٹو کار جو دنیا کی سب سے بڑی بائیک منانے والی کمپنی ہے تو کوئے پر نہانا پتل میں کھانا ہمارا کلر فل امیزنگ سا ہریانا ہریانا میں سٹارٹ اپس بھی بڑھ رہے ہیں گھڑگاہوں میں دیکھ لو آپ اربن کمپنی گروفر ڈیلی ویری مو بی کوک سناپ ڈیل بہت سارے ماما ارتکار دیکھو ہاؤزنگ ڈاٹ کام ختم ہی نہیں ہوگا پی سیف زومیٹو بہت سارے ہیں پر اس میں جو مہلاؤں کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے بہت برا حال ہوتا تھا وہ آج بہت بہتر بھی ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ارچنا کے بارے میں ارچنا باروی کے بعد پڑھ نہیں سکی اٹھارہ سال کی عمر میں کوئی شادی ہو گئی بیس سال کی عمر میں اس کے دو بچے بھی ہو گئے پر ارچنا کے جو پتی تھے وہ ٹاکسی ڈرائیور تھے ایکسیڈنٹ ایسا ہوا ان کا کہ ارچنا کے پتی کے پاؤں چلے گئے اس کے بعد سے وہ گاری نہیں چلا سکی اے ارچنا اگر آپ سن رہی ہیں تو آج آپ کے بارے میں میں سب کو بتانا چاہتا ہوں ارچنا نے اپنے پتی کی جگہ نوکری کے لئے اپلائی کیا لوگوں نے بھگا دیا گاڑی چلانا بھو کے بس کی بات کو نہیں بھگا دیا ارچنا کو کوئی جوب نہیں دیا گھر جا کھانی بنا کھانا بنا روٹی پکا لے تو بسے کر کے ڈانٹ دیا اور ایک دو جگہ اور بولا تو کسی نے بول دیا دیوں کے در کے آتے کیک رہے تو اتہا ہارش بولا پر لیکن وہی ارچنا آج اگزیمپل ہے ہریانہ کی اس نے بولا کہ اسی نے مجھے انکاریج کیا کہ میں ان سب کو غلط پروف کر دوں اور آج ارچنا دیش کی پہلی سب سے ہیوی وہیکل ڈرائیوئنگ لائسنس لے کر کے ٹرک کی ڈرائیور بنی سکول بس کی ڈرائیور بنی اپنے ساتھ بس کنڈکٹر بھی لڑکی کو رکھا ساتھ میں اور لیڈی کے وقت لیڈر نہیں ہوتی ہے یہ ہریانہ والے ہیں بھائی بڑی دھاکڑ ہوتی ہیں یہ اور انٹرنیشنل وومن سٹے پہ ہمارے چیف منسٹر نے ان دونوں ڈرائیور اور کنڈکٹر کو اپنی طرف سے ریکگنائز کیا ہریانوی آدمی کا ہکہ اور عورت کا مکہ دونوں بہت تیجھ لگتے ہیں یہ حل کی نہیں مانے جاتی ہے جو کبھی ہمت نہیں کھوتی ہیں وہ ہریانے والی ہوتی ہیں اس لیے آج دنیا کہہ رہی ہے کہ مہاری چھوڑیاں چھوڑوں سے کم ہیں کہ اس کیول مووی کی بات نہیں ہے آج پوری دنیا مانتی ہے آج پریزیلنٹ ہماری درعپدی مرمو بھی بولتی ہے کہ ڈرائیور آف ہریانے is the best example of women empowerment فیوری لیڈیز ہیں example بہت ساری ہیں سشما سوراج کلپنا چابلہ مانوشی چھلر منو بھاکر جو منو بھاکر کون ہے کئی لوگ کو نہیں بالوں تیرہ سال کی عمر میں ینگ ایس شوٹنگ پروجیڈی بنی ہے وہ قویتہ دیوی پہلی انڈین وومن جو ڈبلو ڈبلو ای میں گئی ورلڈ ریسلنگ جا کر کے ڈبلو ڈبلو ای میں جا کر پٹکیاں دے کر کے آئی اور سوٹ پہن کر کے گئی چننی لگا کر کے گئی شرملا ڈیفرنٹلی ایبل تھی لیکن فرسٹ وومن کنڈکٹر بنی ہریانہ روڈویز کی یہ ہریانہ بہت امیزنگ ہے یہاں پہ شستر اور شاستر دونوں پورے سے کھائے گئے ہیں بھگوت گیتہ بھی کرکشیتر میں تھی جہاں ادھر میں اٹھتی تلواروں کو دھرم کا میان ملا اس پاون کرکشیتر میں ارجن کو گیتہ کا گیان ملا کیونکہ میں کرکشیتر کی بات نہ کروں ہریانہ میں وہ ہو نہیں سکتا ہے وہیں پہ یہ بھیش مکنڈ بھی ہے ارجن جب وہاں یدھے کے دوران جب جس میں بانوں کی شیعہ میں تھے کون بھیش میں پتاما تب ہی انہوں نے تیر ٹھوک کر کے وہاں پہ کیا نکالا بھیش مکنڈ جہاں سے ان کی پیاس بجھائی وہاں سے جل نکلا آج بھی آپ دیکھتے ہیں اس کو اور یہ تو ارجن تھے جنہوں نے بھیش میں پتاما کی گلے کی پیاس کو بجھایا انترپنیرز میری چینل پہ آتے ہیں دنیا کا مور سبسکرائب انترپنیرز یوٹیوب چینل ہے آپ کے اگر کوئی بزنس کے سوال ہے اس کی کوئی بھوک ہے یا اس کی کوئی پیاس ہے میں آپ کو آج ایک فری اپورچنیٹی دیتا ہوں میں آپ کو ایک لنک دے رہا ہوں وہاں جائیے میں پانچ سوالوں کے جواب ڈریکٹلی آپ کو بزنس کا کوئی بھی سوال ہو پوچھئے کوئی چارجز نہیں ہیں کئی مارے لوگ مجھ سے سٹیڈیم میں ایونٹس پہ پوچھ نہیں پاتے ہیں یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور ایک بار بتاؤں یہ ہریانے کے لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کو جانے ان کو پہچانے ہریانہ جو بھگوان وشنو کا ہری کا جو گھر ہے دیش میں ایسا دیش ہریانہ دودھ دہی سے ہو جائے پورا کھانا میں ویویک بندرہ ہر سنڈے آپ کے پاس کیسٹڈی لے کے آ رہا ہوں جاتوں کے بارے میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ دل سے کیسے ہیں ہو سکتا ہے زبان سے کڑکوں پر بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور پہنچائی ہے ہر جات آج دیش میں ہمارے ایک کروڑ سے جالا جات ہے ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچنا چاہیے تاکہ وہ لوگ دیکھیں اور ان کی گلوریس کو مورد دیش دنیا میں فیلا سکیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر سنڈے صبح آٹھ بج آنے کے لیے آپ سب کا تھنیوار